موسیقی آداب میں جمیل احمد یہ پرائیم نیوز انڈیا اور سنچار ٹائم کرائیم نیوز ہے آئیے دیکھتے ہیں اس وقت ہی اہم خبر کس طرح کی گردش کر رہی ہے اس وقت کرناٹکہ کے شہر بلگاوی میں جو مورم کے دسمی تاریخ ہے جہاں پر مورم کی اختتام ہوتی ہے یہ آخری تاریخ ہے اس کا جو ہے پنجوں کے ذریعے اور کچھ تابوت بٹاتے ہیں اس کے انہوں نے لے کر پورے شہر میں چلتے ہیں اس کے بعد اس کو ختم کیا جاتا ہے اس بات کو لے کر پورے شہر بلگاوی میں اس طرح کا کام انجام دیا جاتا ہے مگر بلگاوی کا ایک علاقہ ہے جسے نیو گاندی نگر کہا جاتا ہے وہاں پر بھی اس تابوت کو بٹھایا گیا تھا مگر کسی وجہ سے تابوت کے بارے میں کچھ بحث و مباعثہ پولیس پرشاسن اور وہاں کے ذمہ داروں میں چلا جو یہاں کے نیو گاندی نگر کے جو ذمہ داریں عظیم پٹویگر ہیں اور ان کے ساتھی ہیں اور پولیس پرشاسن تمام نے بحث و مباعثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس تابوت کو جس طرح سے پولیس پرشاسن حکم دیا تھا اس کے مطابق حل کیا جائے اور عظیم پٹویگر نے بہت ہی شاندار طریقے سے تمام پولیس والا افسروں کو یہاں پر بلایا جن میں ڈی سی پی تھے اے سی پی تھے اور برمنی صاحب گڑگڑی صاحب اور اے سی کٹی منی صاحب اور تمہارے ہیرے مٹ صاحب بھی تھے مال ماروتی کے پولیس آفیسر تھے اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پر جمع رہے ہیں ان کو یہاں پر بلا کر ان کی عزت ابزائی کی گئی ان کو پڑگا پہنا کر ان کو خار پہنا کر ان کا استقبال کیا گیا اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عظیم پٹویگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے پولیس پرشاسن کے بتائیوے تمام باتوں کو بتایا اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کی پرمیشن دی ہے اور انہوں نے گنپتی کے جو بھی تیوار آگے آنے والے ہیں ان کو بھی اسی طرح کی پرمیشن ہوگی اس لئے ہم کو سب مل کر پولیس پرشاسن کا حکومت کا ساتھ دے کر اس کام کو انجام دینا چاہیے کیا کہ کسی لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے اس طرح کی بات عظیم پٹویگر نے کہتے ہوئے پولیس پرشاسن کا شکریہ آدھا کیا اس کے بعد ڈی سی پی گڑگڑی صاحب نے بھی اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایک ایسی بات کہی کہ نیو گاندی نگر ایک پورے بلگام کے لئے اگزامپل بن جائے اور اس کا جو میسیج ہے پورے بلگاوی شہر میں سپریڈ ہو ڈسٹک میں سپریڈ ہو اور لوگوں میں ایک ایسی سوچ ملے کہ لوگ آپس میں مل جل کر اپنے اپنے تیوار جو ہے منا کر پولیس پرشاسن کا ساتھ دیں گورنمنٹ کا ساتھ دیں کسی طرح کا کوئی تکلیف ایک دوسرے کو پہنچانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہی سب کا مذہب یہی سکاتا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہے اور اتفاق اور اتحاد سے رہے کر ایک دوسرے کی مدد کریں اور ہمارے دیش میں تکلیف اور نفرت کی جو ہوا پھیل رہی ہے اسے روکنے میں پوری طرح مددگار ثابت رہے اور اسی صدر میں تمام لوگ جو موجود تھے اس میں مشہور سکسیات سلیم گول والے ہیں اور جو وک بورڈ کے نئے چیئرمن بنے ہیں تاج شیک انہوں بھی یہاں پر شرکت فرمائی اور ناصیر پٹان تھے اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہاں پر شرکت فرما کر اس پروگرام کے لئے کام کیا اور پوری شانتی اور سکون کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام تک پہنچایا آئیے دیکھتے ہیں اسی بات کو دیکھتے ہوئے عظیم پٹویکر اور ڈی سی پی نے کس طرح سے اپنے خیالات کو پیش کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور پی ایسے ہمارے مان مردی کے اور ان کی گل پوشی کی ابھی گل پوشی کی جائے گی اس کے بعد پروسیشن یہاں سے شروع ہوگا اور یہ پروسیشن جو ہے بڑی محنت کے بعد اور پولیس دیپارٹمنٹ اپنے رسک کے اوپر ہمیں پرمیشن دے کر کے یہاں پروسیشن نکالنے کے لئے کہا ہے اور یہ پروسیشن دس بجے ختم ہوگا سٹارٹ ہونے کے بعد میں کہاں تک رہے گا وہ اس سے کچھ بھی مطلب نہیں رہے گا پروسیشن جو ہے جو بینجو لگا ہے وہ دس بجے ختم ہوگا اس کے بعد کوئی بھی شرارت نہ کریں یہ میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے اور اس کے بعد تاجیہ کو ملاقات کے لئے تالاب جانا ہے کہیں بھی جانا ہے تو پروسیشن تالاب کو جائے گا لیکن بینا ساؤنڈ سسٹم کے تو اس لئے سب آفیسر لوگ یہاں بیٹے ہیں اور یہ ساتھ میں دنڈا بھی لے کر بیٹے ہیں تو اس لئے جو آپ بھی پروسیشن کو سمال کے کوئی شرارت کرتا ہے تو اسے سمال کے سمجھانے کی کوشش کریں ہمارے جتنے بھی لڑکے ہیں باہر کی بھی لوگ آتے ہیں پروسیشن دیکھنے کے لئے آتے ہیں کوئی جگڑا جو کوئی پساد نہ ہو آنے والے دنوں میں ایک مثال رہے کیونکہ اتنا جو ہمیں پریشر جو ہے یہ پریشر اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پریشر ہونے کی وجہ ہے کہ یہاں پہ حجوم زیادہ ہوتا ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں کوئی جگڑا کوئی پساد نہ ہو سٹی کا ماحول خراب نہ ہو اس لئے کوشش پولیس ڈیپارٹمنٹ کی ہے کہ ماحول کو خراب نہ کرتے ہوئے ہم اپنے پروسیشن کو ختم کریں اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں آفیسر سے کوئی ایک آفیسر بات کریں تو اچھا رہے گا ڈی سی پی ساپ سے کوئی پرسیشن کو ختم کریں آپ کو ختم کریں آپ کی وجہدہ ڈیسیم کو ختم کریں آپ کی وجہ دیکھت workforce آپ کی وجہدہ 챗 تھے آپ کی وجہدہ موسیقی 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 موسیقی